بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک سٹیڈی کرنے کے لئے لائے ہیں وہ ہے دی ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور تو دوستو اس کے اندر آج ہم یہ اسٹیبلشمنٹ آف فیملی کورٹ اور اس کی جو دیفنیشن ہے وہ اس کے اندر سٹیڈی کریں گے اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ فیملی کورٹ ایکٹ بنانے کا مقصد کیا تھا اور اس کے اندر اس کی جو کلازز کے اندر جو دیفنیشن دی گئی ہے وہ سٹیڈی کریں گے اور ججز کی کوالیفیکیشن کو سٹیڈی کریں گے جرزیکشن کو سٹیڈی کریں گے پلیس آف سٹنگ کو سٹیڈی کریں گے اور آج کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ایک سے لے کر چھے تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل لیپ پیٹ فا جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نورے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر دوستو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر اکثر یہ سپاوکسز کی درمیان تنازیات ہوتی ہیں فیملیز کی درمیان تنازیات ہوتی ہیں ڈسپیوٹس ہوتی ہیں میہ بی بی کے آپس میں جھڑڑے ہوتی ہیں اور کبھی ان کی مینٹیننس کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی ان کی کنیگل رائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے اور کبھی ان کے بہت دیگر جو مسائل ہوتے ہیں ڈاور کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی ان کے ریسٹریشن آف کنیگل رائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے اور کبھی کسٹیڈی آف چرڈن کا مسئلہ ہوتا ہے اور کبھی وہ تنسیخ نکاح یا ڈیزولیشن آف میرے جو ہیں وہ سیکھ کر رہے ہوتی ہیں کبھی میہ کے مسائل ہوتے ہیں کبھی بی بی کے مسائل ہوتے ہیں اور اس طرح کی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو حال کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیملی کورٹ ایکٹ نائٹین سکسٹی فور یہ انہوں نے ترتیب و تشکیل دیا اس کو بنایا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ فیملی یہ جو فیملیز کے اندر یا خاندان کے اندر یا میہ بی بی کے جو آپس کی جھڑڑے ہوتے ہیں ان کا آسان حل دوننا ان کا پاسیبل سلیشن جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا کپلز کے درمیان ریجونین کروانا اور کوشش کرنا کہ ان کی عبادی رہے اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر وہ تنسیخ نکاح کی مسائل جو ہیں ان کے اوپر وہ فاکس کرنا اور پارٹیز کو فوری اور سستہ انصاف جو ہے وہ پروائیڈ کرنا تاکہ وہ مزید وہ اس میں مسائل میں پڑھنے سے بچیں تو اس طرح کی جو مسائل ہیں ان کو حال کرنے کے لیے پھر گورنمنٹ نے یہ فیملی کورٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور کا یہ جو نفاس کیا اور یہ فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے اس کے تحت عدالت جو ہے یہ فیملی مسائل جو ہے وہ سن سکتی ہے جو فیملی سے متعلق ہوتے ہیں لیکن اور اس کے علاوہ فیملی کورٹ کے پاس گارڈین شپ کا بھی اختیار ہے کہ وہ گارڈین شپ کا مقدمات بھی سن سکتی ہے اور اس میں جو بچوں کی گارڈین یا گارڈین شپ کے متعلق ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو الگ سے وہ گارڈین اور وارڈ ایکٹ بنایا گیا ہے اس کے متعلق وہ اس کے لیے گروہ کار لیا جاتا ہے اس کے تحت سنتی ہے اور اس کی اوپر یہ فیملی ایکٹ جو ہے اس کا اپلائی نہیں ہوتا یعنی کہ جہاں کسٹریڈی آف مائنر کا کوسٹن ہے تو پھر یہ فیملی کوٹ ایکٹ جو ہے یہ ادھر اپلائی نہیں ہوتا وہاں گارڈین ایڈ بارٹ ایکٹ ہی اپلائی ہوگا تو دوستو سب سے پہلے جو اس کی جو سیکشن آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے سیکشن ٹو جس کے اندر انہوں نے مختلف ورڈز دیئے ہوئے ہیں اس کے اندر انہوں نے الفاظ جو ہیں ان کی وہ میننگز بتائی ہوئے ہیں کہ ان میننگز کو جب آپ یہ ایکٹ سٹیڈی کر رہے ہوں گے یا جب آپ اس ایکٹ کو دورانے پروسیڈنگ آپ عدالت کے اندر اپلائی کریں گے تو جب یہ ورڈز جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے یہ آئیں گے تو ان کا مطلب وہی لیا جائے گا کہ جو اس دیفنیشن کے چیزے یہ جو کلاس کے اندر یا دیفنیشن کے سیکشن کے اندر یہ فیملی کورٹ ایکٹ بنانے والوں نے دیا ہے اس کا وہی مطلب دیا جائے گا تو سب سے پہلے جو انہوں نے یہ سیکشن ٹو ساب کلاس ایک کے اندر جو الفاظ دیئے ہیں وہ دو دو الفاظ ہیں ایک ہے آر بیٹریشن کانسل اور دوسرا ہے چیرمین اب ان دونوں کی ڈیفنیشن کو سمجھنے کے لیے مسلم فیملی لاو آڈیننس نانٹی سکسٹی ون کے اندر انہوں نے ان دونوں الفاظ کو انہوں نے ایکسپین کیا ہے اب یہ آر بیٹریشن کانسل کیا ہوتا ہے آر بیٹریشن کانسل جو ہے جیسے نانٹی سکسٹی ون یہ جو آڈیننس ہے یہ فیملی لاو آڈیننس نانٹی سکسٹی ون اس کے اندر جیسے انہوں نے ایکسپین کیا اسی طرح اس کی میننگز اور مطلب جو ہے وہ اس فیملی کورٹ ایکٹ نانٹی سکسٹی فور کے اندر بھی اس کو لیا جائے گا اب یہ آر بیٹریشن کانسل کیا ہوتا ہے آر بیٹریشن کانسل ایک سالسی کونسل ہوتی ہے جو لوگوں کے درمیان یہ مختلف جو ایشیز ہوتے ہیں فیملی کی ایشیو یہ بنیادی طور پر یعنی کونسل کے ساتھ آپ ان کو حل کرنے کے لیے یہ ایک اربیٹریشن کونسل جو ہے اس کا ایکٹ بنایا ہے اتنا وہ قانون بنایا گیا ہے سکسٹی وان کے تحرم اس کو کانسٹیوٹ کیا جاتا ہے اور اس میں جب کوئی میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے چاہے میاں کا ہو یا بیوی کا ہو تو اگر انہوں نے وہ حل کروانا چاہتے ہیں تو پھر وہ سالسی کونسل کے اندر وہ اپلیکیشن موو کرتے ہیں اور یہ سالسی کونسل جو ہوتی ہے یہ یونین کونسل کے سطح پہ ہوتی ہے اور ہر یونین کونسل کے اندر ایک چیرمین ہوتا ہے اور چیرمین ہی سالسی کونسل کا وہ ہیڈ ہوتا ہے وہ ہی اس کو ریپریزینٹ کرتا ہے وہ ہی اس کا دی سی این میکر ہوتا ہے اور پھر وہ جب درخواست اس کو محصول ہوتی ہے تو پھر وہ آرڈر کرتا ہے کہ میاں کی طرف سے یا ہسپنڈ کی طرف سے دو بندے پارٹ کیے جائیں اس کو کہتا ہے کہ دو بندے آپ دے دو اور دو بندے جو ہوتے ہیں وہ لڑکی کی طرف سے یا وائف کی طرف سے ہوتی ہیں اور یہ ٹوٹل پانچ لوگ ہو جاتی ہیں اور جو بھی ان کے پاس مسئلہ آتا ہے اپلیکیشن کی صورت کے اندر یہ پھر اس کی اوپر یہ پانچوں مل بیٹھ کر اس کا حل کونسل نکالتی ہیں تو یہ ہو گئی آر بیٹریشن کونسل اور دوسرا لفظ ہے چیرمین اور یہ چیرمین جو ہوتا ہے یہ یونین کونسل کا چیرمین ہوتا ہے اور اور یہ اس سالسی کونسل کا ہیڈ ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے سیکشن ٹو ساب کلاس بی کے اندر فیملی کورٹ کو انہوں نے وہ بتایا ہے لفظ فیملی کورٹ اب فیملی کورٹ جو اسٹیبلش کی جائے گی یا جو بنائی جاتی ہے اس ایکٹ کے تحت یہ فیملی کورٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور کے تحت جو عدالت بنائی جائے گی اس کو فیملی کورٹ کہا جائے گا اور اس کے بعد یہ جو سیکشن ٹو سب کلاس سی کے اندر انہوں نے جو لفظ دیا ہے وہ گورمنٹ ہے اور گورمنٹ سے مراد یہ ہے کہ پوینشل گورمنٹ آف سچ پروینس اور اس کے بعد جو ڈی کے اندر انہوں نے بتایا ہے وہ ہے لفظ پارٹی اب پارٹی جو ہے اس کو کہتے ہیں فریق کے مقدمہ اب فیملی کورٹ کے اندر زیادہ زیادہ سے زیادہ جو فریق ہوتے ہیں وہ میان بیوی یا ان کے بچے ہوتے ہیں اب بعض اوقات ایسی صورتی حال پیش آ جاتی ہے مقدمے کی نوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو بندہ اس مقدمے کے اندر یہ یہ جو فیملی میٹرز ہوتی ہیں میان بیوی کے درمیان اگر کوئی بندہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس ڈسپیوٹ سے اگر وہ ریٹڈ ہے اگر اس کا کوئی اس کے اندر کوئی انٹرونشن ہے یا اس کا کوئی کوئی کونیکشن ہے تو پھر عدالت اس بندے کو بھی پارٹی بنا سکتی ہے مثال کے طور پر یہ جیسے سسر ہو جاتا ہے یا یا جو ساس ہوتی ہے اس کو بنا لیا جاتا ہے یا جو میان بیوی یا ان کے بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کو بنا لیا جاتا ہے بعض اوقات وہ ان کا ڈائریکٹلی اس کے اندر وہ ہوتا ہے ان کا انفلوینس ہوتا ہے تو پھر عدالت جو ہے ان لوگوں کو بھی پارٹی بناتی ہے یا بعض اوقات کسی بندے کے پاس سمانے جیزی ہے وہ سو سر کے قبضے کے اندر ہے تو پھر اس کو بھی پارٹی بنایا جا سکتا ہے تو جس کو عدالت مناسب سمجھے اس کو پھر عدالت کسی فریقی اپلیکیشن کے اوپر یا پھر از خود بھی عدالت جو ہے کسی بندے کو اگر پارٹی بنانا چاہے تو وہ بنا سکتی ہے اور وہ پارٹی کا لفت جو ہے اس کے اندر انہوں نے سیکشن ٹو سب کلس دی کے اندر انہوں نے دیا ہے اس کے بعد ہے ای ایزمی کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہے پریسکرائب پریسکرائب سے مطلب یہ ہے کہ وہ تمام الفاظ جو اس ایکٹ کے اندر دیئے گئے ہیں ان کا وہی مطلب لیا جائے گا کہ جو اس ایکٹ کے اندر جس طرح ان کا مطلب لینا چاہیے اور اس کے علاوہ دیگر جو الفاظ انہوں نے ایک اور بات کی ہے دیگر جو الفاظ جو استعمال ہوں گی اس کے اندر یہ فیملی کوٹ ایکٹ کے اندر جو جن کی دیفنیشن یہ کوڈ آف سیول پروسیجر نائنٹین زیرو ایٹ انیس سو آٹھ کے اندر جو دیفنیشن دی گئی ہے وہی تمام دیفنیشن اس ایکٹ کے اندر بھی ان الفاظ کی اسی طرح استعمال ہوں گی جس طرح اس فیملی کوٹ ایکٹ کے اندر استعمال ہونی چاہیے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن تری اب سیکشن تری ہے اسٹیبلشمنٹ آف فیملی کوٹ اب یہ اسٹیبلشمنٹ آف فیملی کوٹ کیا چیز ہے یہ سیکشن تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ گورنمنٹ جو ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس ذل کے اندر یہ کتنی فیملی کوٹ ہونی چاہیے اور اور اس کے لیے پھر عبادی کو دیکھ کر اس علاقے کے اندر وہ جو مقدمات کی یا لیٹکینٹس کی جو وہ ریشو آف وہ جو ہے ڈسپیوٹس ہے اس کو دیکھ کر تو پھر گورنمنٹ جو ہے پوہنشل گورنمنٹ ہر ڈسٹر کے اندر ہر سیشن ڈسٹر کے اندر کم از کم ایک فیملی کوٹ جو ہے اس کے اندر اسٹیبلش کی جاتی ہے اور اگر ضرورت پڑے تو پھر دو یا دو سے زیادہ بھی فیملی کوٹس بنائی جا سکتی ہیں جتنی زیادہ مقدمات ہوں گے اتنی زیادہ پھر عدالتیں سبائی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتی ہے کسی ذل کے اندر اور وہ جو فیملی کوٹ ہوتی ہے پھر وہ ڈسٹر کے ماتیت ہوتی ہے اور ڈسٹر کے جو ہے جس طرح وہ چاہتا ہے اسی کے مطابق پھر یہ فیملی کوٹ جو ہے اس کے مطابق اس جگہ پہ بیٹھ کر یہ کام کرتی ہے یا اس کی جو اپنا جو میٹرز جو ہوتے ہیں ان کو حل کرتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار اب سیکشن چار کے اندر qualification of judges کی بات کی گئی ہے اور qualification of judges جو ہے یہ جج فیملی کوٹ کی جو اہلیت ہے وہ کیا ہے اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ڈسٹر جج یا اڈیشنل ڈسٹر جج یا سیول جج بننے کی اہلیت رکھتا ہے وہ بندہ فیملی کوٹ کا جج بن سکتا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیملی کوٹ کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ بنیادی سطح پر فیمل کوئی اگر جج ہو تو اس بندے کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جب یہ نئی امیڈمنٹ آئی تو اس کے اندر انہوں نے اس لفظ کو یہ جو وومن کا جو لفظ ہے وہ اس کے اندر سے انہوں نے وہ ختم کر دیا ہے اور انہوں نے صرف وہ بندہ انہوں نے اس کے اندر وہ منشن کیا ہے کہ جو بندہ ڈسٹر جج یا ڈسٹر جج یا سیول جج بننے کے اہلیت رکھتا ہو یا قاضی بننے کے اہلیت رکھتا ہو وہ بندہ وہ فیملی کوٹ کا جج بن سکتا ہے اور پریفرنس ہمیشہ فیمل ججز کو دی جاتی ہے فیملی کوٹ کے اندر کے فیملی کوٹ کے اندر فیمل جج کو ہونا ضروری ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پانچ اب سیکشن پانچ کے اندر انہوں نے فیملی کوٹ کی جرسڈکشن کی بات کی ہے اب فیملی کوٹ کی جو جرسڈکشن ہوگی وہ انہوں نے یہ بتایا کہ فیملی کوٹ کس نویت کے مقدمات جو ہیں وہ سن سکتی ہے اس کے لیے انہوں نے اس فیملی کوٹ ایکٹ 1964 کے انڈ میں ایک شیڈول دیا ہے اور اس شیڈول کے اندر انہوں نے مختلف نویت بتائی ہے مختلف مقدمات کی کہ یہ فیملی کوٹ جو ہے اس طرح کے مقدمات سن سکتی ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ ڈیزولیشن آف مہرج اس طرح کا اگر کوئی مقدمہ فیملی کوٹ کے اندر آتا ہے تو وہ اس کو سن سکتی ہے اگر ڈاور کا کوئی مقدمہ آتا ہے فیملی کوٹ کے اندر تو اس کو سن سکتی ہے اگر مینٹیننس کا کوئی مقدمہ عدالت کے اندر فیملی کوٹ کے اندر آتا ہے تو وہ اس کو سن سکتی ہے اگر ریسٹوریشن آف کنجیوگل رائٹس یا آقو کے ذنہ شوی کا کوئی ایشو آتا ہے فیملی کورٹ کے اندر تو اس طرح کے وہ مقدمات فیملی کورٹ جو ہے اپنی جوریزیکشن کے اندر وہ سبات کر سکتی ہے اسی طرح کسٹڈی آف آہ مائنرز یا چرڈرنز کی اگر بات آتی ہے تو پھر یہ فیملی کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسٹڈی آف چرڈرن کی جو مقدمات ہیں ان کو بھی سن سکتی ہے اسی طرح جو گارڈین شپ کے جو مقدمات آتی ہیں وہ بھی فیملی کورٹ کی جوریزیکشن کے اندر آتی ہیں اور وہ بھی ان کو سن سکتی ہے اور اس میں جو شیڈول دیا گیا ہے شیڈول میں یہ پانچ سات کسمی انہوں نے بتائی ہے اس طرح کے مقدمات فیملی کورٹ سن سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چھے اب سیکشن چھے کے اندر انہوں نے یہ پلیس آف سیٹنگ کے بات کی ہے کہ فیملی کورٹ کی یہ عدالت کہاں ہوگی یعنی کہ فیملی کورٹ کہاں آدالت فیملی کورٹ کہاں بنائی جائے گی تو تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ گورمنٹ جو ہے کوئی اپنے کسی سپیشل آرڈر کے ذریعے فیملی کورٹ کو یہ جو سبائی گورمنٹ ہے یا اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے جس کو اپنے آفیشل گذر کے اندر جس کو شائع کرے گی اور اس کے اندر یہ یہ منشن کرے گی کہ کونسے علاقے کے اندر کونسی سب ڈیوین کے اندر یا کونسے ڈسٹک کے اندر کتنی عدالتیں ہوں گی اور ان کی تعداد کتنی ہوگی اس کے اندر فیملی کورٹ کتنی ہوگی وہ کہاں بیٹھیں گی اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو ڈسٹک کا جو صدر مقام ہوتا ہے جہاں ڈسٹک جج بیٹھتا ہے اسی پرمیسس کے اندر فیملی کورٹ جو ہے اس کی عدالت کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر اس کو وہ اپنا کام سر انجام دیتی ہے اور یہ پھر اس کے بعد یہ ڈسٹک جج جو ہوتا ہے اس کے یہ ڈسکریشن ہوتی ہے جیسے وہ سپائس فائی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے ڈسٹک کے اندر وہ ایڈمسٹریٹیو نویت کی بھی اس کے پاس پاورز ہوتے ہیں اور وہ اپنے پورے زلے کا ڈسٹک کا وہ ریسپانسیبل ہوتا ہے اور اس نے دیکھنا ہوتا ہے جی کہ فیملی کورٹ کو کہاں بٹھایا جائے اور اس کی کہاں ضرورت ہے اور وہی یہ بتاتا ہے جی کہ اس زلے کے اندر ایک فیملی کورٹ کی ضرورت ہے دو کی ضرورت ہے یہ دو سے زیادہ کی ضرورت ہے تو پھر یہ بہت ڈسٹک جا جو ہے یہ ڈیٹرمن کرتا ہے اور اور زیادت ہے جب گورنمنٹ جو ہوتی ہے سبائی گورنمنٹ جب یہ آرڈر کرتی ہے جی کہ کسی زلح کے اندر مور دن ٹو اگر فیملی کورٹ کی ضرورت ہے تو پھر اس کے مطابق ان کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کا آرڈر کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دسٹک جائجی ہوتا ہے اس کے ڈسکریشن ہوتی ہے کہ پھر فیملی کورٹ کو کس کس جگہ پر بٹھایا جائے اور زیادہ تار ایسی ہوتا ہے جی کہ یہ جو دسٹک کا جو صدر مقام ہوتا ہے جہاں مین کچہری ہوتی ہے دسٹک سیشن کورٹ ہوتی ہے اس علاقے کے اندر اسی پریمیسز کے اندر وہ فیملی کورٹ کو بٹھایا جاتا ہے اور وہ ہی بیٹھ کے وہ پھر اپنی کاروائی مکمل کرتی ہیں تو دستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کا کوئی قویسن ہے کوئی قویری ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو شکل رات